وزیراعظم عمران خان کی جانب سے شیخ رشید احمد کی بطور وزیر داخلہ تاجوناتی بین القوامی سطح پر پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے جس کی بنیادی وجہ فرزندہ راولپنڈی پر لگنے والا یہ الزام ہے کہ وہ ماضی میں جہاد کشمیر سے وعاوستہ مجاہدین کے لیے ایک ٹریننگ قیم چلاتے رہے ہیں جو کہ راولپنڈی کے علاقے فتح جنگ میں ان کے سینکڑوں ایکڑ پر پہلے فارم ہاؤس میں واقع تھا معلوم ہوا ہے کہ اسلامباد میں موجود صفارتی ذرائع شیخ رشید احمد کی بطور وزیر داخلہ تاجوناتی کے بعد سے ان کے ماضی کے حوالے سے معلومات اکٹھا کر کے اپنے ملکوں کو بھیجوا رہے ہیں صفارتی حلقوں کو جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کے رہنما یاسن ملک کی میریٹ ہوتل اسلامباد میں کی جانے والی وہ تقریر نہیں بھولی جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ وہ ماضی میں شیخ رشید کے راولپنڈی والے ٹریننگ کیمپ میں مہمان بن کر ٹھہرتے رہے ہیں جہاں پر کشمیری مجاہدین کو عسکری تربیت دی جاتی تھی اسی پس منظر میں ستائیس جون سندوہ سزار بارو کو شیخ رشید احمد کو امیگریشن سٹاف نے امریکہ کے ہیوسٹرن ائرپورٹ پر روک لیا تھا ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ راولپنڈی میں مجاہدین کے ایک تربیتی مرکز چلاتے رہے ہیں شیخ رشید سے چھ گھنٹے تک تفتیش کی گئی اور ان کے دونوں موبائل فون قبضے میں لے کر ان کا ڈیٹا بھی کاپی کر لیا گیا تھا بلاکر تا واشنگٹر میں پاکستان کی صفیر شہری رحمان کی مداخلت پر انہیں دبائی جانے کی اجازت دی گئی شیخ رشید احمد کو امریکہ کا ملٹپل اینٹری ویزا ہونے کے باوجود ناروہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ امریکی حکام جانتے تھے کہ وہ مشرف دور میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات رہ چکے ہیں تاہم امریکی حکام یہ بھی جانتے تھے کہ شیخ رشید احمد اس زمانے میں آئی ایس آئی کے امان پر بنائی گئے مذہبی اور جہادی گروپوں پر مبنی تنظیم دفاع پاکستان کانسل کے جلسوں میں بڑھ چڑھ کر امریکہ کے خلاف تقاریر کرتے ہیں اور جہاد کا درست دیتے ہیں یاد رہے کہ دفاع پاکستان کانسل کی رکان جماعتوں میں حافظ محمد سعید کی جماعت الدعوہ اور مولانا سمی الحق کی جمعیت علماء اسلام سین بھی شامل تھی جہاں حافظ سعید کشمیر جہاد کے دائی تھے تو مولانا سمی الحق جہاد افغانستان کے دائی تھے اور شیخ رشید پر یہ الزام تھا کہ اوراول بھنڈی کے علاقے فتح جنگ میں فریڈم ہاؤس نامی ایک ٹریننگ کیم چلاتے تھے وہاں کشمیری مجاہدین کی تربیت کی جاتی تھی اس واقعی بعد پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل مرزا اسلم بیگ نے بھی بی بی سی کو بتایا تھا کہ شیخ رشید اسلامباد کے نزدیک ایک جہادی ٹریننگ کیم چلاتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سن 1999 میں جب وہ پاک فوج کے سربراہ تھے تو انہیں اقترات مینی تھی کہ اسلامباد سے 20 کلومیٹر دور فتح جنگ روڈ پر شیخ رشید کا ٹریننگ کیم تھا جس میں مجاہدین کو تربیت دی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کے علم میں جب یہ بات لائی گئی تو انہوں نے ایک کیمپ بند کروا دیا جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ ان کے سلاوے کی گواہی سابق وزیراعظم دے سکتے ہیں جنرل اسلم بیگ نے پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کو غیر ضروری قرار دیا جس میں دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ وفاقی وزیر شیخ رشید کو اس معاملے میں غلط طور پر ملوث کیا گیا ہے یاد رہے کہ جنرل مرزا اسلم بیگ جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کے راہنما یاسین ملک کے میریٹ ہوتل اسلامباد میں دیا گئے اس بیان پر تفسرہ کر رہے تھے جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ شیخ صاحب کے ٹریننگ کیمپ پر ساڑھے تین ہزار سزائد کشمیری مجاہدین کو تربیت دی گئی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس ٹریننگ کیمپ کی بنیاد سابق آئیس آئی چیف لیفٹنن جنرل حمید گل نے رکھی اور فریڈم ہاؤس کا انچارج کمانڈر کشمیری مجاہد اشفاق منجید وانی تھا یاسین ملک کے اس بیان نے پاکستان کے لیے بین القوامی سطح پر مسائل کھڑے کر دیئے چونکہ بھارت نے اس کو ایک بڑا ایشو بنا لیا تھا اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنے لگا تھا لہٰذا جب پاکستان پر دباہ بڑھا تو یاسین ملک نے اپنے بیان کی تردید کرتے ہوئے یہ موقف اپنا لیا تھا کہ انہوں نے شیخ رشید کے فارم ہاؤس پر مجاہدین کی گوریلہ تربیت کا ذکر نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ وہاں پر جمعہ کشمیر سے جان بچا کر پاکستان آنے والے کشمیریوں کو پناہ دی جاتی تھی شیخ رشید احمد بھی موقع کی نزاکت کو فامتے ہوئے اپنے جہادی بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے اور موقف اکتیار کیا کہ وہ ایک سیاستدان ہے کوئی جہادی نہیں اور نہ ہی ان کے فارم ہاؤس پر کسی قسم کی کوئی جہادی تربیت دی جاتی ہے اس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی یہ بیان دیا کہ شیخ رشید کے بارے میں جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سربرا یاسین ملک کے ریماس کو سیاہ کو سباگ سے ہٹ کر ریپورٹ کیا گیا اس سے پہلے ہندوستانی وزارت خارجہ نے ان خبروں پر شدید تشویر ظاہر کی کہ پاکستان کے وزیر اطلاع شیخ رشید نے کشمیری شدت پسندوں کے لیے مبینہ طور پر تربیتی کیمپ قائم کیے تھے ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کے مطابق یہ اطلاع پاکستان کے اسطاوے کے برقس ہیں جس میں کہا گیا کہ وہ اپنی سرزمین سے کسی طرح کی شدت پسند سرگرمی کی اجازت نہیں دے گا تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جنرل اسلم بیگ نے کہا تھا کہ ایک کیمپ بند ہونے کے باوجود اب بھی ایک فارم ہاؤس کے طور پر فتح جنگ روڈ پر موجود ہے جس کا فریڈم ہاؤس کے نام سے بورڈ اب بھی روڈ پر لگا ہوا ہے اور یہ شیخ رشید کے قبضے میں ہے اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کو یا حکومت کو اب یہ بات چھپانے کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ یہ پندرہ سال پہلے کا واقعہ ہے خیال رہے کہ یاسن ملک نے بتایا تھا کہ سن 1988 سے سن 1991 تک شیخ صاحب کے کیمپ میں 3500 کشمیری حریت پسندوں کو جہادی تربیت دی گئی یاسن ملک تو کشمیر جہاد میں شیخ رشید احمد کا روشن کردار بیان کر رہے تھے لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اس بیان کا کیا رد عمل آئے گا یاد رہے کہ اس واقعے کے بعد سے بھارتی حکومتیں کبھی بھی شیخ رشید احمد کو بھارت یا جموع کشمیر میں داخل ایک اجازت نہیں دی لاہور کے ایک ماروخ صحافی نجم والی خان بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے شیخ رشید احمد کا فتح جنگ میں فریڈم ہاؤس دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی نجم خان اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ہرن دوڑ رہے ہیں مور ناچ رہے ہیں گائیوں بھینسوں کا باڑا الگ ہے رکھرگوش اور بطخیں وغیرہ اپنی جگہ پر فارم ہاؤس کے بیچوں بیچ ایک جھیل ہے فارم ہاؤس کی اپنی امارت اور ذریع رخبہ دوسری طرف اور وہاں چین سے منگوائے کے بنے بنا ایک گھر بھی موجود تھے ہر گھر کی مالیت لاکھوں روپے ہیں نجم والی کے مطابق شیخ صاحب کے فارم ہاؤس پر ایک طویل لمبی غار بھی ہے جس کے اندر بجلی کے کمکموں سے جگمگاتے کمرے اور طویل راہداریاں ہی نہیں بلکہ قینتی لوازمہ سے سجے باتروم تک بنے ہوئے ہیں اس غار کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے اوپر آبشانے گزرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصور فارم ہاؤس شاید ہی میں نے کبھی دیکھا ہو نجم والی خان تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے ان کے فارم ہاؤس کا نام بہت خوبصورت لگا فریڈم ہاؤس یعنی ہمارے عوامی سیاستدان شیخ رشید احمد کو غربت سے ازادی دلانے والا گھر انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ شیخ رشید نے اپنی سکیمتی جائدات کو نہ صرف اپنے گوشواروں میں ظاہر کیا ہوگا بلکہ اس کی خریداری اور تعمیر میں صرف ہونے والی رقم اور اس پر ادا کیے گئے ٹیکس کو بھی ظاہر کیا ہوگا ورنہ ایک میڈل کلاس سیاستدان ایسے لگجری فریڈم ہاؤس کا مالک کیسے بن سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا